اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا بلکم ہے آپ کے پیارے چینل سٹری ویس خولا میں آج کا ٹاپک ہے ناؤن ورب اڈجیکٹیو بیسک سے انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید کروں گی کہ آپ جو ہے چھے سے کاؤپریٹ کریں گے اور ساری ویڈیو دیکھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ناؤن کو ویسے اردو میں کہتے کیا ہیں ناؤن سے مراد ہے اسم کام the name of something کسی چیز کا نام جیسے کہ like a person animal place جگہ thing چیز اور concept یعنی کہ کوئی آئیڈیا ناؤنز are typically used as subjects ٹھیک ہے subject کے طور پر یہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ objects کے طور پر use ہوتے ہیں اس کے علاوہ objects of prepositions ٹھیک ہے prepositions group of words and modifiers یعنی کہ changes of other nouns اب آپ دیکھیں کہ i finish the study یہ کیا ہے example example سے آپ نے understand کرنا ہے screen پہ آپ کو کچھ example نظر آ رہی ہے جس کی آپ نے practice بھی کرنی ہے i finish the study میں نے کیا کیا study کو ختم کیا تو اس میں جو basic i word ہے یہ کیا ہے یہاں پہ subject ہے یعنی کہ کام کیا میں نے کام کیا i mean ٹھیک ہے یہ تو name آ گیا میں نے کام کیا Maggie wrote the dissertation Maggie نے کیا کیا dissertation لکھی اب اس میں جو dissertation word ہے یہ کیا کہلائے گا object the author presented the results in chapter 4 author نے کیا کیا results کو chapter 4 میں present کیا تو chapter 4 یہاں پہ کیا چیز ہوگی object of a preposition ٹھیک ہے جس نے کیا کیا group of words کو جوڑا تو chapter 4 میں اس کو object of a preposition کہا جائے گا اب آپ دیکھیں his research findings can contribute to social change اس کی research نے کیا کیا change کیا کس میں social change میں اس مطلب حصہ ڈالا تھا contribute کیا تھا تو اس کا جو research ہوگا وہ kind of modifier کے طور پر use ہوگا یعنی کہ وہ تبدیل نہیں لے کے آئے گا تو یہ تھا simple سا noun verb کیا ہوتا ہے this express what the person animal placing اور concept does کہ ایک انسان کیا کام کرتا ہے جانور کیا کام کرتا ہے چیز کیا کام کرتی ہے انگلیش میں کیا ہوتا ہے verb ہمیشہ follow کس کو کرتا ہے noun کو ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ میں simple example آپ کو دوں گی کہ verb basically ایک phrase ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں کسی چیز کے کام کو کرنے کو action کو condition کو یا experience کو بیان کیا جاتا ہے یعنی کہ fail ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اگر آپ اس کی آسان سی example لینا تو میں آپ کو بتاؤں گی ایک آسان سی جو example ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی بندہ car drive کرتا ہے ٹھیک ہے اور کسی انسان کی اگر کوئی mental condition ہے ٹھیک ہے اگر وہ کچھ سوچ رہے think کر رہے تو یہ بھی ایک verb میں آ جائے گا ٹھیک ہے state of being کسی انسان کے ہونے کی جو state existence ہے یہ بھی verb میں آ جائے گی اب آپ کو تھوڑی سی example دوں گی it takes a good deal of dedication to complete a doctoral degree ٹھیک ہے اب اس نے گا she studied hard for the test writing a desert b b verb is also sometimes referred to as a linking verb b verb جو ہوگا linking verb کے طور پر use ہوگا it links the subject in this case writing a desert to the compliment for the predicate of the sentence in this case it's hard ٹھیک ہے آسان الفاظ میں یہ ہی تھا کہ کسی action کا ہونا کسی کام کا ہونا کیا کہلائے گا verb کہلائے گا اب آپ دیکھیں adjective کیا ہوتا ہے adjective جو ہے ایک قسم کی سپ ہے ٹھیک ہے this describes a noun or pronoun ٹھیک ہے کیا کرے گا noun or pronoun کو بیان کرے گا adjective typically come before a noun or after a stative verb stative verb basically thought opinion کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کسی کا dream ہو گیا خواب ہو گیا ٹھیک ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے stative verb کے through جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں like the verb to be ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں the diligent student completed her assignment early جو active student سے انہوں نے assignments بہت جلدی کر لی ٹھیک ہے صفت بیان کی گئی پھر diligent describes the students and appears before the noun student ٹھیک ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ diligent describes the student and appears appears یعنی کی آیا کس پہلے آیا noun student چھے پہلے it can be difficult to balance time to study and work responsibilities difficult is placed after the to be verb and describe what is like to balance time ٹھیک ہے کس طرح سے time کو جو ہے وہ balance کرنا ہے remember that adjectives in english have no pruder form objective کی کیا ہوگی کوئی بھی pruder form نہیں ہوگی ٹھیک ہے the same form of the adjective is used for both singular and pruder اور singular کے لئے ایک ہی form ڈیفرن 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 اگر میں آپ سان لفظ میں بتاؤ ایک وہ word جو موڈیفائے کرے ناؤن کو اور پرناؤن کو ٹھیک ہے اب حدو میں دیکھیں تو یہ صف خصوصیات ہوں یا کسی چیز کی تعریف کی جائے ٹھیک ہے اب اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ بھی الفاظ جو ہیں یہ quantity بھی اس میں آ جاتی ہے جیسے کہ many few million eleven امید کرتی ہوں کہ آپ کو بیسک سی جو انفرمیشن ہے وہ مل گئی ہوگی اپنے فرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی اپنی اپینین کو کومنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے گا چینل کو شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے ملتے ہیں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ